اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لئے پکا رہے ہوں بڑے ہی مزیدار آلو کے پراتھے سب سے پہلے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے آلو کے پراتھے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے چل سے پانچ عدد آلو جن کو بوائل کر لیا ہے ایک عدد پیاز جس کو میں نے چوب کر لیا ہے ہرے میرچے پانچ سے چھے آرہ دھنیا آدھی کٹی ایک چمچہ نمک آدھا چمچہ حلدی ایک چمچہ پسیوی لال میرچ ایک چمچہ ثابت کتاور دھنیا ایک چمچہ چاٹ کا مسالہ ایک چمچہ کتاور زیرہ یہ سارے ہی مسالے ہم اپنے بوائل کیے ہوئے آلو میں شامل کریں اب اس کا اپنے ہاں کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر دوں لیکن سارے ہی مسالے آلو میں اچھی طرح سب جگہ مکس ہو جائیں اب جو ہمارے میں نورملی آٹا ہوتا ہے وہ لیں گے اور میں اس کے چھوڑے چھوٹے سے پیڑ تیار کر لوں تھوڑی سی خوشکی ڈالیں گے اور پھر اپنا پیڑا بیلنا سٹارٹ کریں گے سب سے پیلے میں تھوڑا ہاتھوں کی مدد سے اس کو بڑا کروں گی اور پھر تھوڑا بیلن کی مدد سے اس کو بڑا کر دوں گی اس والے پیڑے کو میں اس میں کر دوں گی اور ایسی طرح دوسرا پیڑا سٹارٹ کروں اس کے بعد جو میں نے پیڑا بیلہ ہے اس کے جو ہمارے آلو کی سٹفنگ تیار ہوئی ہے اس کی ایک لیئر لگائیں گے آلو کی ہمیں نہ ہی بہت زیادہ موٹی بنانی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی دوسرے پیڑے ہوئے پیڑے سے اس کو ہم کور کر کے سائٹوں کو سیل کر دیں گے پھر پراتھا تبے پر ڈالوں گے اور سیکھنا شروع کروں چار طرف سے پراتھا بہت ہی اچھا اور فستہ سیکھنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آلو کا پراتھا تیار ہے اور بہت اچھا دونوں طرف سے میں نے اس کو بہت اچھا سیکھ کے تیار کیا ہے میں نے پراتھے کو دونوں ہی طرف سے بہت ہی اچھا سیکھ کے تیار کر لیا ہے امید ہے آپ کو میرا آلو کا پراتھا بہت پسند گا تینکس فور ووچنگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چینل کو لائک اور سیکھا 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 س